دنیا کے سب سے امیر وقتیوں کی سوچی میں بلا کو نہیں آنا چاہے گا ایلن مسک آج کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے ایلن کو کمپیٹر سبجٹ سب سے زیادہ پسند تھا انہوں نے کتابوں کی مدد سے کمپیٹر سیکھا پروگرامنگ کر کے ایک گیم بنایا اس گیم کا نام انہوں نے پلاسٹرکا یہ گیم انہوں نے ایک امریکن کمپنی کو ماتر پانچ سو ڈولر میں بیج دیا تھا اب آپ جان گے ہوں گے کی ایلن مسک بچپن سے کتنے ہوشیار ہوں گی فورپس کی ایپرل دو جبائیس کے لسٹ کے مطابق ایلن مسک فیلحال دنیا کے دوسرے سب سے امیر وقتی ہیں فورپس کے انسواب ماس کے پاس دو سو اٹھ سٹھ ارب ڈالر کی سمبتی ہے ایلن مسک کالج سے باہر ہو گئے تھے کیونکہ وہ اس بات پر لڑ گئے تھے کی فیسکس سے زیادہ انٹرنیٹ سماج کو بدلے گا اس کے ساتھ وہ تیرہ ہزار کتابیں پڑ چکے ہیں انہوں نے آٹھ کمپنیوں کو خریدا ہے اس میں ٹیسلا، سپیس ایکس، ہائپرلو، اوپن اے آئی، نیورا لنک، دہ بورنگ کمپنی، سپ ٹو، پیپال شامل ہے اور حالی انہوں نے ٹویٹر کو بھی خرید لیا ہے کہا جاتا ہے کہ مارول کا فیمس کیریکٹر آئرن مین، ایلن مسک کے پرسنل لائف پر بھی بیسٹ ہے اس کے علاوہ ماسک نے آئرن مین 2 میں ایک کیمیو بھی کیا تھا اس کے علاوہ ماسک نے کئی ٹی وی شور جیسے The Simpsons, The Big Bang Theory اور South Park میں بھی دکھائی دیئے ہیں ایک انٹرویو میں ماسک نے اپنے کمپنی سپیس ایکس کو لے کر کھلا سکھیا تھا کہا تھا میں نے کمپنی اس لیے بنائی کیونکہ میں اس بات سے سٹسفیڈ تھا کہ امریک کی سپیس ایجنسی، سپیس انویشن کو لے کر انٹرسٹرٹ کیوں نہیں ہے وہ کیوں آگی کا نہیں سوچ پا رہے میں امید کرتا ہوں کہ بوشی میں چاند اور منگل گرہ پر ہمارا واس ہو وہاں کے لیے لگاتار فلائٹس چلے ان کی نیجی جندگی میں کئی ادھار چڑھاؤ تھے دسمبر 2016 میں الین مسک ٹرافک میں فس گئے اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا لکھا ٹرافک نے مجھے پاگل کر دیا ہے میں ایک ٹانل بھورنگ مشین بنانے جا رہا ہوں اور خودائی شروع کر رہا ہوں ٹویٹ کرنے کے ترنت بعد ماسک نے بورنگ نام کی کمپنی ریجسٹر کر لی 2018 میں انڈرگراؤنڈ ٹرنل کا ایک پروٹو ٹائپ بھی بنایا ماسک اس طرح کے وقتی ہے جو دنیا کے سبی لوگوں کے لیے بڑی مثال ہے اب وہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فلائٹ فارم ٹویٹر کے بھی مالک بن چکے ہیں اب ٹویٹر خیدنے کے کئی وجہ بتائی جا رہی ہیں جیسے کی کچھ سمیں پہلے ان کو ٹویٹر سے بینٹ کیا گیا تھا ان کے ٹویٹر پر نہ جانے کتنے بوال ہوتے تھے لوگوں کا کہنا ہے اب وہ اس کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں باقی اور کیا کیا کارن ہوں گے یہ آگے پتہ لگ ہی جائے گا موسیقی